ابھی آپ کو بتائیں کہ خرشید شاہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے خصوصی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ خصوصی کمیٹی جلاس میں آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے پر مشاورت ہوگی اجلاس میں پارلیمان کے نسام اور تقدس کے بحالی پر بھی مشاورت کی جائے گی تازہ ترین اپ ڈیٹ کیا ہے حیدر شرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر بتائیے کہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس اس وقت سید خرشید شروعہ جاری ہے جس میں اپوزیشن ریڈر عمر ایوب خان سمید سابزادہ حامد رزا بیریسٹر گوھر خان نوید کمر شاہدہ اختر سمید متدد حکومتی اور اپوزیشن رہنما موجود ہیں اس خصوصی کمیٹی اجلاس میں آئینی ترمیم پر اتفاق کے رائے پر مشاورت کے لیے یہ اجلاس ہے اور پارلیمان کا نظام کار اور تقدس کے بحالی پر بھی مشاورت جاری ہے اس سپیشل کمیٹی کے خصوصی اجلاس میں دلچسپ مورس سامنے آیا ہے جب وفاقی وزیر قانون ان کیمرہ جو کمیٹی اجلاس ہے اس میں سے وفاقی وزیر قانون آزم نظیب تارڑ اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کمیٹی سے باہر آگئے اور وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر قانون کا ہاتھ پکڑ کر وہ اپنے چمبر میں وفاقی وزیر داخلہ انہیں لے کر گئے ہیں اور وفاقی وزیر داخلہ اور وفاقی وزیر قانون کے درمیان اس وقت چیمبر میں ملاقات جاری ہے اور اس ملاقات میں جو موسن نقوی اور آزم نظیر تارڈ کی ملاقات ہے اس میں وفاقی وزیر نجکاری بھی یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ خصوصی کمیٹی سے نکل کے یہ تینوں وفاقی وزراء اب ایک وفاقی وزیر کے چیمبر میں آئے ہیں جہاں پر موسن نقوی نے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کو باہر لائے ہیں اور کمیٹی اجلاس سے نکل کر وہ چیمبر میں ملاقات کر رہے ہیں بتایا یہ جا رہا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آئینی ترامیم کے مصفدے پر یہ بہت جاری ہے اور اس پر مزید پیش رفت ہونی ہے مزید پیش رفت بھی ہونی ہے نمائندہ جیو نیوز حیدر شرازی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ